انونٹری بنیجمنٹ سسٹم میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر ہم پریویس کلاس کی بات کریں تو پریویس کلاس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ہاو ٹو ڈلیٹ ڈیٹا آپ ڈیٹا کو کس طریقے سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آج جو ہے میں نے ابھی پریویس کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ایک بات کی دی کہ اگر آپ کے پاس یعنی کہ آڈریڈی کوئی بندہ ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سو یہاں پر آ جاتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر چیک کریں کہ یہاں پر اشرف علی بلوچ کے نام سے آڈریڈی بندہ ہے اور ایک نام سے آڈریڈی آپ کے پاس کسٹمر آویلیبل ہے اگر اسی سیم نام سے ہم جو کسٹمر کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایک میسیج آجنا چاہیے کہ کسٹمر اس آڈریڈی یعنی کہ اس نیم اس آڈریڈی ٹیکن یا کچھ اس طریقے سے آنا چاہیے کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ میس میچ ہو جا جاتا ہے پھر ہم اشرف کے نام سے مطلب اشرف 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 دس اشرف آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں جلتا کہ کون سا اشرف یعنی کہ جو ہے کون سا اشرف کون سا کسٹمر ہے تو آڈریڈی جو نیم ہوگا وہ تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے کہ بھئی اشرف علی ہے اشرف علی بلوچ ہے یا کچھ اس طریقے سے ہے تو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے تو یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں یہ کرنے والے تو سب سے پہلے میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد یہ جو آپ کی ایف کنڈیشن ہے اور ایلس کنڈیشن ہے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اور ایسا کر لیتے ہیں کہ میں یہاں پر جو ہے یہ والا جو میرا کورڈ ہے اس کورڈ کو میں کر لیتا ہوں کوپی یہاں سے لے کر یہاں تک کا ٹھیک ہے کٹرول سی کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد سوری یہاں پر آ کر میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں اب پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے ہمیں ایک ارر آ جائے گا وہ یہ ہوگا کہ سی ایم ڈی جو نام ہے وہ آڈریڈی جو ہم دے چکے تو یہاں پر سی ایم ڈی ون کر دیں گے ہم اس کو ٹھیک ہے یہاں پر بھی ون کر دیں گے اور یہاں پر بھی ون کر دیں گے اس طریقے سے ہم سارا کام کر لیتے ہیں اب یہاں پر کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس میں ایک وریبل بنا لیتا ہوں انٹیجر ایک والٹو زیرو کر لیتے ہیں کچھ بھی میں ایک ایک نام سے جو ہے وریبل بنا لیتا ہوں اور اب کیا کرتے ہیں اب میں یہ کرتا ہوں کہ اگر میرا جو ہے میچ ہوتا ہے اگر میرا میچ ہوتا ہے کوئی بھی یوزر یعنی کے آہ یعنی کہ آڈریڈی میچ ہوتا ہے تو مجھے ایک میسیج آنا چاہیے کہ آڈریڈی ٹیکن اگر نہیں ہوتا تو مجھے ایک میسیج آ جائے کہ آہ یعنی کہ آہ یعنی کہ میسیج نہ آئے اور میرا ڈیٹا جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے انسٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے ایکیول ٹو ہم کر لیتے ہیں ڈی ٹ ڈاٹ روز ڈاٹ کاؤنٹ ڈاٹ ٹویسٹرنگ سب سے پہلے تو میری روز کو کاؤنٹ کریں جب روز یہ میرے کاؤنٹ ہو جائیں تو اس کو ایسا کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں پر جو ہے ویریبل جو بنایا ہو ہے وہ میں نے ویریبل بنایا ہو ہے آپ کا انٹیجر تو سب سے پہلے اس کو مجھے کیا کرنا پڑے گا کنورٹ کرنا پڑے گا convert to integer ٹھیک ہے to init 32 بلکل آسان سا کام ہے اتنا زیادہ hard نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی ایسا کرو کہ سب سے پہلے آپ مجھے روز کاؤنٹ کر کے دے دو اور روز کاؤنٹ کرنے کے بعد مجھے روز جو ہے میری A کے اندر میچ کروا دو پھر اس کے بعد کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر A جو ہے equal to zero کے مطلب جب اس نے روز کاؤنٹ کیے روز کاؤنٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ملا یعنی کہ بلکل اس نے دیکھا کہ اے کی جو value ہے وہ zero ہے مطلب اشرف جو ہے save ہے ہی نہیں zero کا مطلب ہے nothing یعنی کہ اس کو same record ملا ہی نہیں تو یہ سارا کام کرے else نہیں تو اس کے بعد ہم else لگا لیتے ہیں نہیں تو کیا کرنا چاہیے ایک message box دے دیں ہمیں یہاں پر message box dot show اور یہاں پر دے دیں data یہاں ایسا کر لیتے ہیں کہ name is already sorry name is already save اس طریقے سے جو ہے ہمیں ایک message دے دیں اور ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم جو ہے button جو ہے message box button جو ہے dot information کا جو ہے ایک message box آجائے ہمارا ایسا کر لیتے ہیں message box icon dot information question کوئی رہ نہیں ہونا چاہیے اس میں so یہاں پر ایک کومہ لگا لیتے ہیں اور میں اس کو اس طریقے سے کر لیتا ہوں اچھے یہاں پر button بھی آئے گا تو اس کو بھی ہم جو ایس ایٹ کر لیتے ہیں اتنا زیادہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا dots okay کر لیتے ہیں صحیح ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس سے ہمارا جو message آئے گا وہ تھوڑا سا professional message ہوگا ہم چلا کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ code جو ہے ہمارا وہ work کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اگر code ہمارا work کرتا ہے تو that means کہ ہمارا کام بلکل اچھا ہو گیا a name is already taken then we are clicking تو یہاں پر دیکھیں زبردست یہ دیکھیں ایک تو icon آگیا وہ لکھا ہوا رہا ہے کہ name is already saved save ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا جو name ہے وہ already saved ہے so save کی جگہ پر saved لکھ دیتے ہیں تو یعنی کہ مطلب کہ ہمارا جو data یعنی کہ جو کام ہے وہ بلکل ہو رہا ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا change کر کے دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو record ہے وہ save نہ ہو تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بی ہے بی میں یہاں پر ایک record کا نام دیتا ہوں بی اور بی کو ہم یہاں سے save کرتے ہیں تو name is already saved یعنی کہ ہر نام پر یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ already save ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیونکہ یہاں پر سارا کام آپ کا جو میرا جو میرے خیال میں جو سارا مسئلہ آ رہا ہے وہ اس کار ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ جو اف لگائی ہوئی ہے اس اف کار ہے ٹھیک ہے سو کیونکہ اچھا یہاں پر میں نے اف تو لگا دیئے یہ والی اف لگا دیئے اور پھر یہ والی اف لگا دیئے تو ان میں تھوڑا سا یعنی کہ وہ کام جو ہے نا اس کا مکس ہو رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے یہ لگا دیا یہ سارا کام ہو گیا ہمارا select کرے گا ٹھیک ہے data کو لے کر آ جائے گا اس میں سے دیکھے گا کہ ہمارا کوئی ایسا data ہے تو نہیں اور یہاں پر ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ where where کچھ اس طریقے سے کر لیتے ہیں where condition ہم تھوڑی check کر لیتے ہیں کہ ایک condition جو ہے ہماری وہ بالکل perfect ہونی چاہیے equal to وہاں پر جو ہے نا ہمیں بتائے کہ جہاں پر آپ کا نام جو ہے double quotation plus plus اور یہاں پر ہم دیتے ہیں tax box one requirement text one dot text اس سے میچ کروایا ہمارا اور پھر ہمیں بتائے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہاں already saved ہے یا نہیں ہے ایک بار یہ میں نے تھوڑا سا کام کر کے دیکھا ہے کہ جو ہے ہماری condition جو ہے اس بیس پر کام کریں سو اب میں بی کو انسیٹ کرتا ہوں اور save کے بٹن پر کلک کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر کیا بتا رہے ڈیٹا ایڈ ایڈ سکسسپولی اور بی جو ہے ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اور دوبارہ سے میں بی کو save کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا جو یہ نہیں کہ جو ہماری condition وہ کام کرتی یا نہیں کرتی so name is already saved so ہماری condition بالکل 100% surely کام کرنا شروع کر دیا یعنی کہ 100% ہماری جو condition ہے وہ کام کر رہی ہے so i think کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اب آپ نے کس طریقے سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ save کرنا ہے یا آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ نے aid کرنا ہے ٹھیک ہے so i think کہ آج کے لئے اتنا کافی ہوگا اب آپ لوگ بالکل clearly سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر already آپ کا ایک بندہ ہے ایک نام ہے جو incited ہے same نام کا بندہ incited ہے تو so اس میں جو نے آپ نے کیا کر دینا ہے clarification کر دینا ہے کہ یہ بندہ save ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی چیز اور لگا دینا ہے یہاں ایسا کر دینا ہے کہ اس کا number بغیرہ سے change کر دینا ہے یا کچھ نہ کچھ یعنی کہ آپ نے aid کر دینا ہے ٹھیک ہے so i think کہ آج کے لئے اتنا کافی ہوگا next class میں ملتے ہیں مگر یہاں پر ایک issue آ رہا ہے so میں نے ابھی ابھی نوٹ کہہ کہ یہاں پر جو ایڈریس ہے وہ ہماری جو ہے یہاں پر یعنی کہ number ہی آ رہا ہے ایڈریس شو نہیں ہو رہی so میں اس کے اوپر اتنا زیادہ یعنی کہ فوکس نہیں کرنے والا next class کے اندر تو میں آج ریٹیس کو set کر دوں گا یہ آپ لوگوں کے لئے ایک assignment ہو جائے گی کہ یہاں پر بھی آپ کے جو customer ایڈریس ہے وہ آنی چاہیے اور اس کا نام بھی جو ہے وہ آپ پورا complete لکھیں تو آپ کی مرضی ہے نہیں تو یہاں پر جو ہے customer ایڈریس آنی چاہیے number نہیں آنا چاہیے so i think کہ آج کے لئے تنا کافی ہوگا next class میں مجھتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال تو کیے گا اللہ حافظ